بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ لیکچر کلاس سیکنڈیر کے لیے ہے اور سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس آج ہم چپٹر نمبر ٹو پڑھیں گے چپٹر نمبر ٹو میں ڈیٹا بیس کے بیسک کانسیپٹس اور ٹیمونالوجیز ہیں اس کے ہم کانٹنٹس کو دیکھ لیں کہ اس چپٹر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے سب سے پہلے تو ریکرڈز اور فائلز کی کنسٹرکشن ان کو کیسے بنایا جاتا ہے ریکرڈز کو اور فائلز کو اس کے بعد فیکسٹ لیندھ فیلڈ اور ویریے بل لیندھ فیلڈ کیا ہوتی ہیں ڈیٹا ہینڈلیگ ان فائل مینجمنٹ سسٹامز ٹیبل آر ریلیشن اینٹیٹی پاپرٹیز آف ریلیشن ویو کیز اینٹیپس آف کیز انڈیکسیز یوزرز میں ڈیٹا ایڈمینسٹریٹر ڈیٹا بیس ایڈمینسٹریٹر اور ڈی بی ایمیس میں ڈیٹا منپلیشن ٹھیک ہے آج ہم پہلے چار جو اس کے ٹاپک ہیں ان کو کور کریں گے سب سے پہلے کنسٹرکشن آف ریکرڈز اینڈ فائلز کہ فائلز اور ریکرڈز کیسے بنایا جاتے ہیں ہوں دا ریکرڈز اور فائلز آر کنسٹرکٹڈ ان ٹیڈیشنل فائل منجمنٹ سسٹم ٹیڈیشنل فائل منجمنٹ سسٹم میں ریکرڈز اور فائلز کو کیسے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے پیچھلے چپٹر میں ہم نے فائل ریکرڈ اور فیلڈ یہ تین ڈیفینیشن پڑھیں تھی یہ شارٹ انڑی کے اطباعظے بہت امپورٹن ڈیفینیشن ہیں فائل کی ڈیفینیشن ریکرڈ کی ڈیفینیشن اور فیلڈ کی فائل آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کلیکشن آف ریلیٹید ریکرڈز اور ریکرڈ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کلیکشن آف ریلیٹید Cause اور فیلڈ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کلیکشن آف کریکٹرز یہ بہت ہی سیمپل ہے اس کو آپ اگر ہم traditional file management system میں دیکھیں تو file آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے with the collection of records ایک file ہے اس میں ایک سے زیادہ records ہوں گے مطلب آپ نے ایک file بنائی ہے جس کا نام ہے students کہ یہ student کی file ہے اور اس میں students کے records ہی ہوں گے student کا ہی سارا data ہوگا وہ related ہے کسی teacher کا data نہیں ہوگا یا کسی clerk کا یا کسی اور کا data نہیں ہوگا اس لیے file میں جو بھی records ہوں گے وہ مطلب کا ہوں گے وہ related ہوں گے ٹھیک ہے جی clear file کی ہم definition دوبارہ دیکھ لیتے ہیں a collection of related records treated as a single unit record records کے مجموعے کو file کہا جاتا ہے اور اس کو ایک single unit کے طور پر جانا جاتا ہے a file is also known as data set file کو data set بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور file کو permanently store کیا جاتا ہے کسی secondary storage device پہ وہ secondary storage devices کون سی ہیں hard disk, USB flash drive, optical disk files are stored on different storage media such as hard disk, USB flash drive, optical disk etc a file must have a meaningful name file کا جو name ہے وہ meaningful ہونا چاہیے مطلب اس کے name سے ہی پتا چلے کہ اس میں کس type کا data پڑا ہوا ہے اگر teachers کے data والی file ہے تو اس کا نام teachers ہونا چاہیے اگر students کے data والی file ہے تو اس کا نام students ہونا چاہیے for example if records of students are stored in a file اگر file میں students کے records پڑے ہوئے ہیں تو اس file کا کیا نام ہونا چاہیے student.dad then its name should be a student.dad next ہے ہم record اور field کی definition دیکھیں گے یہ تینوں definition بہت important ہیں file, record اور field اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ linked ہیں کہ پہلے field آئے گا ٹھیک ہے اور پھر ایک سے زیادہ fields جو ہیں وہ record بن جائیں گی اور ایک سے زیادہ جو records ہوں گے وہ file بن جائیں گی record اور field the data stored in a file جو data آپ نے store کیا ہے file میں is generally organized into individual records ٹھیک ہے وہ records ہیں individual records ہیں مطلب جتنے بھی students ہیں role number کے تبار سے وہ file میں store ہے file میں وہ data پڑا ہوا ہے a collection of related fields used as a single unit is called record ٹھیک ہے اگر ہم field کی definition دیکھیں تو وہ آپ کے پاس ہے a set of related characters کیا ہے set of related characters یہ نیچے اس نے ایک کامپن میں بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک student کا record ہے جس میں role number 1 field ہے name field ہے address field ہے date of birth field ہے تو field کیسے بنی تو field کیسے بنی characters کو جوڑ کے characters کے مجموعے کو اور records کیسے بنا ان fields کو جوڑ کے اس کا set جو ہوگا ایک سے زیادہ جو fields ہوں گی اب یہ fields کے name ہیں role number, name, address, date of birth یہ meaningful ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ان field میں store ہونے والا یہ data ہے rule number ہے 16 name ہے نادیا name address ہے اسلامباد اور یہ اس کی date of birth ہے clear جی record کی definition کیا ہو گئی a collection of related fields اور field کی definition کیا ہو گئی a set of related characters یہ جو field ہے اگر آپ کے پاس mcqs میں بھی آ جاتا ہے کہ smallest unit of data کیا ہے field مطلب mcqs میں اس طرح بھی آ سکتا ہے field ہے record ہے یا file ہے تو smallest unit جو data کا ہے وہ ہے field all the fields must be unique and meaningful names کوئی بھی field repeat نہیں ہونے چاہیے different ہیں ساری اور ان کا meaningful name ہونا چاہیے اس کے بعد اس field کی data ڈیٹا ٹائپ ہوگی اور size ہوگا data ڈیٹا ٹائپ کا مطلب ہے کہ role number میں کس ڈیٹا ٹائپ کا ڈیٹا آئے گا name میں کس ڈیٹا آئے گا اور size کا مطلب ہے کہ role number میں کتنے number of ڈیٹیٹس آئیں گے اور name میں کتنے number of characters آئیں گے the size and data type of each field is defined as the name of designing the structure of record اس کا size اور data type آپ نے define کرنا ہے جب آپ record structure design کر رہے ہیں the data of record is stored on the storage media اب اس کا data ہے وہ کہاں پہ store کروائے آپ نے storage media in machine language as a combination of zeros and ones یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ computer ایک digital machine ہے جو کہ binary two digit کو understand کرتی ہے binary digit کو وہ کون سے ہے zero or one ٹھیک ہے اور اس کو machine language کہتے ہیں zero وان میں جو بھی instruction ہوتی ہیں وہ machine language میں لکھی جاتی ہے each field of the record occupies the space that is allocated to it ٹھیک ہے ہر field اتنی ہی space لے گی جتنی space اس کو allocate کی گئی ہے کیونکہ یہ ساری fields نے یہ سارے data نے store ہونا ہوتا ہے storage device پہ اور storage device جو ہے وہ bytes سے مل کے بنی ہوتی ہے کس سے بنی ہوتی ہے bytes سے تو ان کو پوری کی پوری space نہیں دینی ہوتی ان کو specified bytes دی جاتی ہیں یہ والی field اتنی byte میں آئے گی یہ والی field اتنی byte میں آئے گی ٹھیک ہے جی کلیر a whole record is stored retrieved to and from the storage media at once record جو ہے وہ ایک ہی دفعہ store ہوگا اور ایک ہی دفعہ retrieve کیا جائے گا at once کے اکٹھا اکٹھا آپ نے as a record ایک single unit کے طور پہ ہے unit کے طور پہ آپ نے لے لیا ٹھیک ہے جی next ہے آپ کے پاس fixed length field and variable length field ان میں آپ نے فرق بیان کرنے differentiate between fixed length field and variable length field fixed وہ ہے جس میں change نہیں ہو سکتی length اور variable وہ ہے جو کہ change ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں fixed length field کیا ہوگی a field that has fixed size جس کا size fix کر گیا ہے اس کا size change نہیں ہو سکتا and its size cannot be changed and اس کا size change نہیں ہو سکتا when data assigned to it is called fixed length field if the size of data is less than the specified length of field then the remaining field space remains empty are filled with blank spaces اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے fields کی length کو specify کر دی ہے length کا مطلب ہے number of characters کہ اس میں کتنے number of characters آئیں گے ٹھیک ہے آپ کہتے 15 میں نے اس کی length fix کر دی ہے تو 15 جو space ہے وہ اس کو مل جائے گی یہ occupy لے گی لیکن آپ کے پاس جو value آگئی field کی جو data آگیا وہ صرف 7 characters کا تھا تو باقی جو 12 ہیں وہ آپ کے پاس خالی رہیں گی وہ empty رہیں گی blank spaces کے ساتھ اس کو fill کر دیا جائے گا suppose a field name name of student record is fixed as 20 characters یہ اس نے 20 characters کی length fix کر دی ہے it always occupy 20 characters یہ ہمیشہ 20 characters کو ہی occupy کرے گی اگر آپ کا data name جس میں 7 characters ہیں وہ اس field میں store ہو گئے ہیں لیکن جو 13 ہے وہ blank رہے گی clear جی یہ fixed length field ہے جس میں size change نہیں ہو سکتا variable length field میں size change ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی بھی جو ہے وہ space free نہیں جائے گی empty نہیں fill ہو گی a field whose size can be changed by file management system at the time of data entry into it یہ تب ہی اس آپ data enter کرتے ہیں اور یہ change ہو سکتا ہے اس کو variable length field کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ different ways سے handle کرتا ہے جیسے آپ نے فرزانہ کو store کیا variable length field میں name it will occupy only 7 characters یہ صرف 7 characters کو ہی occupy کرے گا 15 کو نہیں کرے گا کیونکہ وہ fixed میں تھا اور یہ variable میں ہے next ہم دیکھیں گے data handling in file management system کہ data کیسے store کیا جاتا ہے data کیسے retrieve کیا جاتا access کیسے کیا جاتا file management system میں ٹھیک ہے in file management system اس میں record کا layout define کیا جاتا ہے the layout of record is properly defined ٹھیک ہے جس میں اس record کی fields جو ہیں وہ specify کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ وہ fixed length میں ہے یا variable length میں ہے each field is given a unique name میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ rule number ایک field ہے یہ اس کا name ہے تو اس کو unique ہونا چاہیے repeat نہیں ہونا چاہیے کہ rule number صرف ایک دفعہ دوبارہ نہ آئے the collection of related fields ان ساری fields کے مجموعے کو record کہتے ہیں جو کہ ایک single unit ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری fields storage media میں contiguous ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ store ہوئی ہوتی ہیں جی جی زیادہ تر یہ fixed length کی ہے کہ roll number میں 4 bytes لے اس کو allocate چاہے اس میں 4 bytes کا ہے یا نہیں ہے name کو اگر 20 bytes allocate کار دی گئی ہیں تو 20 bytes ہی رہیں گی چاہے اس میں 20 bytes کا ہے یا نہیں ہے چاہے وہ empty جائے ٹھیک ہے the starting address اچھا جی یہ ہر field کا starting address اور اس کی length is used to اس کی length کتنی ہے ٹھیک ہے جی یہ 4 bytes ہے وہ اس کی سٹوڑیج لوکیشن کو identify کرتی ہے اور اس کے name سے ہی ہم نے اس کا data ایکس کرنا ہوتا ہے جب آپ رول number لکھیں گے تو آپ کو data 16 آ جائے گا in the application program the name of the field is given to access its contents name کا content جو اس میں data پڑا ہو ہے وہ شکرا دے گا next ہے آپ کے پاس table and relation یہ important ہے table relation کیا ہے database define the database and its elements in the terms of relational database model relational database model میں اس کے elements کون سے ہیں table یا relation relation table کو ہی کہتے ہیں table کیا ہے intersection rules and intersection of rows and columns rows اور columns کے ملنے سے ایک table بنتا ہے vertically columns and horizontal rows ہوتی clear جی اور اس میں data store کیا جاتا ہے database میں جو data store کیا جاتا ہے وہ tables کی form میں relations کی form میں rows اور columns کی form میں store کیا جاتا ہے in the late 1960s the researchers give the idea of using relational database instead of traditional file structure they gave the idea of defining a file کی انہوں نے کہ file کی بجائے آپ ایک table define کریں جو کہ two dimensional array بھی کہا جائے a table has a unique name table کا ایک unique name ہو گا اور جو fields ہوں گی وہ اس کی columns میں آ جائیں گے جو records ہوگا وہ اس کے rows میں آ جائیں گے the fields are written as columns of the table اور ان fields کا data ہو گا the data of different records is written under the columns of the table وہ ہر column لکھتے جائیں گے تو اس طرح آپ کا data range ہو جائے گا اور اس کا structure بن جائے گا rows اور columns کی صورت میں in rows and columns is called table or relation اس کو کہیں table یا relation اگر ہم relational database model کی بات کریں تو اس میں یہ چار terms ہیں یہ چار اس کے basic elements ہیں ایک database relation tuple attributes database کیا ہے collection of tables collection of tables اور اس میں دوسرے objects بھی ہوں گے جس میں queries forms reports اس term as the database ہم ان کو بھی دیکھیں گے shortly queries کیا ہوتی ہیں forms اور reports relation آپ کو پتا ہے کیا ہے columns اور rows کا مجموع یا intersection section a set of named columns and set of rows is called relation tuple row کو tuple کہیں جو کہ ایک record ہو جو ایک row ہو گی کولم میں وہ complete single record ہو گی اور اسی کو tuple کہا جائے گا each row in a relation represents a single record جو row ہے table میں وہ کس کو شو کر رہی ہے ایک single record کو each row is also known as tuple اس کو tuple بھی کہیں گے یا occurrence in that relation ریلیشن میں کسی چیز کا وجود وہ اس کی occurrence attributes کہوں گے جو columns کے name ہوں گے ان کو ہم نے attributes کہنا ہے the named columns of the relation are called attributes relation میں columns کے name attributes کہیں گے inner relation each attribute has a unique name جس طرح field کا name unique ہوگا اس طرح attribute کا name بھی unique ہوگا ٹھیک ہے جی باقی topic ہم next inshallah